موسیقی قتل کر دیتا تھا اللہ نے اس قوم کے بیچ میں ایک نبی بھیجا جن کا نام موسیقی علیہ السلام تھا اور فرمایا کہ موسیقی اس قوم تک میرا پیغام پہنچاؤ اور فیرون کو دعوت حق دو اور خبردار کرو کہ اگر وہ حق پر نہ آئے تو عذاب الہی سے دوچار ہو جائے گا جب موسیقی نے اللہ کا پیغام فیرون تک پہنچایا تو وہ مزاق اڑانے لگا کہنے لگا وہ اللہ کہاں ہے کہ جو مجھے نظر ہی نہیں آتا ایک اونچی عمارت بنائی جائے تاکہ اللہ کو دیکھ سکوں اور کہنے لگا کہ یہاں کا خدا صرف میں ہوں اور میں کسی خدا کو نہیں مانتا اللہ تعالی حضرت موسیقی علیہ السلام کے ذریعے فیرون کو اپنی نشانیاں دکھاتا رہا کبھی ید بیضہ دکھایا اور کبھی اسا سے ازدہ بنایا ان موجزات کو دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ فیرون سے سوالات کرنے لگے آخر کار یہ ہوا کہ فیرون موجزات دیکھنے کے بعد تنگ آ کر اس فیصلے پر پہنچا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ملنے والوں کو قتل کر دیا جائے لیکن دوستو اللہ کی تدبیر تمام ان کرین خدا کی تدبیروں پر پانی پھیر دیتی ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کی جانب روانہ ہو جاؤ کہ اللہ ایمان لانے والوں کو بچانے والا ہے اور ظالموں پر عذاب لانے والا ہے موسیٰ علیہ السلام حکم حدا سے اپنی قوم کو لے کر چل نکلے فیرون کا لشکر بھی ان کے پیچھے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو قتل کر دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اسا دریائے نیل کے پانی پر مارا کہ حکم خدا سے اس دریائے میں ایک رستہ بن گیا جناب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں بارہ مختلف قبیلوں کے افراد تھے اور ایک دوسرے سے لڑنے لگے کہ پہلے کون دریائے نیل کو عبور کرے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے سمندر میں بارہ رستے بن گئے اور ہر قبیلے کا فرد اپنے اپنے رستے کا انتخاب کر کے جانے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے دریائے کو عبور کر لیا فیرون اور اس کے ساتھیوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا تاقب کرنے کے لیے اس رستے کا استعمال کیا کہ اللہ کے حکم سے دو ٹکڑے ہوئے پانی آپس میں مل گیا اور دریائے میں فیرون کو اس کے لوگوں کے سمیت ہلاک کر ڈالا فیرون کہنے لگا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لایا وہ بڑا قدرت والا ہے آواز غیب آئی کہ اے فیرون اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں کہ توبہ کا دروازہ وہ بند ہو چکا ہے اور تو جہنم کی دہلیس پر ہے ہم تیری لاش اور تیرے تقبر کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے تاکہ وہ جان لیں کہ تقبر انسان کے لیے نہیں ہے آج بھی اللہ نے فیرون کی لاش کو نشانِ عبرت بنا رکھا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کمٹ اور شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور بعد میں آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیں